ہلو دوستو میرا نام ہے آسیف آپ دیکھ رہے ہیں آسینا ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے ساتھ ورس ایپ کی آٹھ ایسی سیکرٹ سیٹنگ کروں گا جو آپ کو پہلے نہیں پتا ہوں گی بوزرہ لوگوں کو پتا ہوں گی بوزرہ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوں گی آپ کو پتا ہے کہ ورس ایپ ڈے ٹو ڈے جو ہے یہاں پر کافی چیزیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اور بوزرہ چیزیں جو ہے ہمارے فائدے کیلئے ہی آپ پر اپڈیٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ آٹھ ایسی سیکرٹ سیٹنگ بتاؤں گا جو کہ آپ کے ورس ایپ کے اندر ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے تو آپ نے جو ہے دوستو ویڈیو کو ایڈ تک لازمی دیکھنا ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کے موبائل کی سیکرین کے اوپر ریڈکل ارکاز سبسکرائب اندر آرہا ہے اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی میں جو بھی انفرمیٹک ویڈیو بناوں اس کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل جائے دوستو یہاں پر جو میں آپ کے ساتھ آٹھ سیکرٹ سیٹنگ شیئر کروں گا وہ ابھی اسے جو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں چلتے ہیں موبائل کی سیکرین کے اوپر اور دیکھ لیتے ہیں کون سی ایسی وہ سیکرٹ سیٹنگ ہے جو آپ نے اپنے ورس ایپ کے اندر کرنی ہے دوستو سب سے پہلی سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی امپورٹنٹ سیٹنگ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ جو ہے چیٹ کر رہا ہے اس کا میسیج جو ہے اٹومیٹک ہی ڈیلیڈ ہو جائیں تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یا کہ آپ اگر 24 آور کے بعد کرنا چاہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے آپ کریں گے کہ اٹومیٹک ہی جو ہے آپ کے میسیج ڈسپیئر ہو جائیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے 3. کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگ کے اوپر کریں گے تو یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو پرائیویسی کے اوپشن نظر آ رہی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اوپشن نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسپیرنگ کا میسیج کا یہاں پر آپ کو اوپشن نظر آ رہا ہے یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ڈسپیرنگ اپشن ادھر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے لابد اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ بتا رہا ہے اگر آپ 24 آور کے بعد آٹومیٹک گلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ 7 ڈے کے اوپر کریں گے تو 7 ڈے آ جائے گا یہاں پر اگر 90 ڈے کے اوپر کریں گے تو یہاں پر 90 ڈے کے اوپر آپ یہاں پر سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جس سیٹنگ جو آپ کرنا جاتے ہیں وہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں تو دوسری سیٹنگ یہاں پر دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی بہت ہی امپورٹڈ سیٹنگ ہے یہاں پر آپ نے دوبارہ سے واپس آنا ہے یہاں پر آپ نے 3 ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے 3 ڈاٹ کے اوپر کلک کریں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سپیسیفک بندہ آپ کو میسیج کرے تو وہ آپ کو علیدہ ہی اس کا نوٹیفکیشن نظر آئے تو یہاں پر آپ جو ہے کسٹم نوٹیفکیشن کے اوپر کلک کر کے نوٹیفکیشن کر کے یہاں پر آپ کوئی بھی بیل یہاں پر جو ہے نوٹیفکیشن کے اندر کوئی بھی بیل یہاں پر آپ جو ہے علیدہ اس سے لگا سکتے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر تیسری میں سیٹنگ ہی بتاؤں گا اگر آپ چیٹ میں یہاں پر کسی بھی بندے کے ساتھ چیٹ کریں گے یہاں پر نیچے گر وال پیپر لگانا چاہتے ہیں چیٹ کے اندر تو وہ آپ کس طرح سے لگائیں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر تری ڈوٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تری ڈوٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے سیٹنگ جو اوپر کلک کر دینا ہے سیٹنگ جو اوپر کلک کریں گے والپے پر چینج کی اپشن نظر آرہی چینج کی تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ کوئی بھی یہاں پر جو ہے اپنا والپے پر چینج کر کے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں بائی ڈیفولٹ جو ہے کوئی اور لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر یہ والا ہی میں یہاں پر لگا دیتا ہوں یہاں پر آپ دشتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آجائے گا نیچے آپ کو جو ہے سیٹ کی اپشن نظر آ رہی ہے تو یہاں پر آپ جو ہے نیچے سیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر چوتھے نمبر پر جو سیٹنگ ہے دوستو آپ جو اپنا last change جو ہے ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں یا فریز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کیس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ نے 3 ڈاٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے سیٹنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو پرائیویسی کی اپشن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ دیست ہیں کہ لاسٹ سین آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر آپ لاسٹ سین کو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ جس کو بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا لاسٹ سین شو ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب بندوں کو شو ہو تو یہاں پر ایوریون کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ my contacts کے جو جن جن لوگوں کے نمبر ہیں میرے پاس ان کو جو ہے نظر آئے تو یہاں پر آپ نے دوسری option کے اوپر کلک کرنا ہے اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو بھی نہ شو ہو تو یہاں پر آپ نے nobody کے اوپر کلک کر دینا ہے اور نیچے آپ نے اس کو done کر دینا ہے اگر آپ کے mobile کی memory کام ہے اور آپ کو بہت زیادہ یہاں پر جو ہے لوگ چیزیں سینڈ کرتے ہیں میڈیا سینڈ کرتے ہیں پکچریں ویڈیو سینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے ایٹومیٹکی آپ کے مبائل کے اندر آ جاتی ہے دونلوڈ ہو جاتی ہیں تو اس کی سیٹنگ آپ کس طرح سے کریں گے تو یہاں پر آپ نے پھر سے تھریڈوڈ کو آپ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے سیٹنگ کی اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگ کی اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سٹورج اینڈ ڈیٹا کی اپشن نظر آرہی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو جو ہے نظر آرہا ہے یہاں پر آپ کو اگر موبائل کا ڈیٹا یوز کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو سارا یہاں پر چیک مارک ملیں گے تو یہاں پر آپ نے سب کو انچیک کر دینا ہے انچیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اوکے کر دینا ہے اسی طرح سے آپ نے جو ہے وائ فائی والے کے اوپر جا کے یہاں پر بھی سب کو انچیک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو کوئی بھی بندہ اگر یہاں پر جتنی مردی تصویریں سینڈ کرے گا ایٹومیٹر کی جو ہے آپ کی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہیں وہ یہاں پر ڈاؤنلوڈ نہیں ہوں گی نیکس سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ یہاں پر جو ہے اپنے سٹیٹس کے اوپر پرائیویسی لگانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ سٹیٹس یہاں پر لگاتے ہیں تو وہ جن بندوں کو آپ شو کرنا چاہتے ہیں انہی بندوں کو شو سارے بندوں کو شو نہ ہو تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے چھوٹی سی سیٹنگ کر لینی ہے یہاں پر آپ نے تریڈوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے سیٹنگ نظر آ رہی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سیٹنگ نظر آ رہی ہے اسٹیٹس پرائیویسی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں مائی کونٹیکس تو یہاں پر جن کے نمبر آپ کے پاس ہے ان کو چلے جائیں گے یا پھر اگر آپ جن بندوں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ڈن کے اوپر کلک کریں گے تو جن جن بندوں کو آپ سیلیکٹ کریں گے ان ان بندوں کو یہ آپ کا سٹیٹس شو ہوگا ادروائز آپ کا سٹیٹس کسی کو بھی شو نہیں ہوگا دوستو یہاں پر میں آپ کو نیکس سیٹنگ بتانے والا ہوں یہاں پر ٹو سٹپ ویریفیکیشن کی حوالے سے یہاں پر آپ نے تریڈوٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے سیٹنگ کر دینا ہے یہاں سیٹنگ اوپر چلے جانا ہے یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر کریں گے تو یہاں پر آپ کو ٹو سٹپ ویریفیکیشن کی اپشن نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو انیبل کر لینا ہے اگر آپ کا کوئی بھی مندہ وٹس اپ ہیک کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کا وٹس اپ ہیک نہیں کر پائے گا تو یہاں پر نیچے جو ہے انیبل کی اپشن نظر آرہی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی بھی پاسورٹ لگا لینا ہے چھے ہنسوں کا پاسورٹ آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو دوبارہ سے لگا لیتا ہوں اور یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل لگا لینا ہے ایمیل لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ یہاں پر اپنا پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو ایمیل کے ذریعے سے آپ جو ہے یہاں پر اس کو ریکور کر پائیں گے تو یہاں پر دوستو میں اس کو سکیپ کر دیتا ہوں سکیپ کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دیتا ہوں اس طرح سے آپ کا یہاں پر جو ہے ٹو سٹپ ویریفیکیشن جو ہے اوکے ہو چکا ہے یہاں پر آپ نے ڈن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ اپنی پینٹ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر ایمیل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر جو لاسٹ والی سیٹنگ ہے وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا اگر کوئی بھی مند آپ کو میسج کرتا ہے آپ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس مندے کو بلو ٹک شو ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے اگر اس کا میسج ریڈ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کو بلو ٹک جا ہے وہ ناشو ہو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے تری ڈوٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تری ڈوٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے سیٹنگ کے اوپر کلک کر لینا ہے سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے آکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے پرائیویسی کے اوپر کلک کر لینا ہے پرائیویسی کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ ویڈ ریسیپٹ والی آپشن اگر آ رہی ہے یہاں پر یہ آپ نے اس کو اس طرح سے آف کر لینا ہے آپ کا جو بھی بندہ میسج جو ہے ریڈ کرے گا تو اس کو جو ہے بلوٹک جو ہے وہ شو نہیں ہوگا اس طرح سے دوستو آپ جو ہے اگلے بندے کا میسج دیکھ لیں گے لیکن اس کو شو نہیں ہوگا دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کے اوپر نہیں آئی تو سبسکرائب کر دیں تھانکس وار واشنگ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تو اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ